جائے گروہ جی بہت بہت شکرانہ گروہ جی آپ ہی موقع دیتے ہیں اور آپ ہی اپنی وڈیائی کراتے ہیں اور اس میں میرے خیال سے میں جو آج میرے دماغ میں ایک بات جو سب سے پہلے آئی تھی وہ یہی کہوں کہ گروہ جی سب پہ دیا کرتے ہیں سب پہ کسی کو یہ نہ لگے کہ اس کا ستسنگ سن کے کہ گروہ جی اس کے کلوز ہیں گروہ جی سب کو بہت 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 ہر ایک کی بات سنتے ہیں اب پہلے میں شروع کرتی ہوں لیٹس ستسنگ سے کہ کل میں بہت اداس تھی بہت زیادہ اداس تھی کیونکہ یہ جو بھی چل رہا ہے یہ کووڈ کا تو اس کے لیے نا سنتے رہتے ہیں انفیکٹ ابھی ابھی بھی ایک بہت بہت یونگ لڑکے کا سنا ہے کہ وہ بہت زیادہ سیریز ہے تو میں لاغ ان جرہا لیٹ اس لیے کیا کیونکہ میں اسی کے لیے منتر جاب کر رہی تھی وہ ایکچلی گروہ گوبن سنگھ جی کے بہت بہت زیادہ فالوز ہیں تو میں نے گروہ جی سے بولا آپ بھی شیف جی کے آپ ہی شیف جی ہو جب گروہ گوبن سنگھ جی کو کوئی بھی پریئر کرتا ہے تو گروہ گوبن سنگھ جی کی ہی پریئر شیف جی کو ہی جاتی تھی وہ بہت 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 بھکتک چپائی صاحب is to شیف جی only تو مالک گروہ جی سب پہ دیا کرو اور آپ کوئی دیا لیو آپ کو سوائے دیا اور کرپا کرنے کے اور کچھ آتا بھی نہیں ہے اور ہم صرف لیتے جاتے ہیں تو لیٹس سچنگ یہ تھا کہ کلا گوز میں بہت زیادہ بہت زیادہ دکھی تھے بہت خدریں گلت شلط سن رہے تھے اور پھر من خراب ہوتا ہے سو میں نے یہ سوچا انفاکٹ یہ تو میں دو تین دن سے یا میں بھی ہفتے سے سوچ رہی تھی کہ میں کسی طریقے بڑے مندر صرف باہر جا کے متھا ٹیک کے آ جاؤں میرے کو وہاں سے جل پرشاد مل جاتا ہے جب جاتی ہوں میں سوچ رہی تھی فون کرتی ہوں مالی بھائیہ کو پھر میں نے سوچا یہ سب دماغ کی باتیں ہیں چھوڑو بیکوز مرے گھر سے مجھے باہر پیر رکھنے ہی الاوڈ نہیں ہوگا میرے بیٹے بہت نراز ہو جائیں گے کہ آپ کہاں جا رہے ہو بیکوز ہم نے اپنے گھر سیل کر لیا ہے تو ڈرائیور ہو یا گاڑی ہو تو بھی بیکوز میں گاڑی نہیں چلاتی تو چاہے ہو چاہے نہ ہو میرے کو یہی تھا کہ مجھے جانے نہیں ملے گا سو ایسے ہی سوچا سوچ کے میں نے یہ سوچا کہ میں کیا کروں چلو کچھ نہیں نکال دی بات دماغ سے مگر رات سو جب میں سوئی ہوں صبح جب میں اٹھی ہوں جو لاسٹ ڈریم جس سے میں اٹھی ہوں کہ میں گاڑی میں بیٹھ کے مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے ڈرائیور کو کیا بھلا پر وہ مجھے بڑے مندر لے آیا اور میں اندر چلی گئی ہوں پھر میں اندر جا کے سوچ رہی ہوں ارے میں نے تو ماسک سارے رستے ہی نہیں پینا ماسک تھا گیا ماسک ہے بھی نہیں میرے ساتھ سو میں اپنا مو اپنی چننی سے ڈھکنے لگی کہ ابھی ہاں کے جو بھی کھڑے ہیں دور دور لوگ نظر آ رہے تھے یہ تو مجھے بہت ڈاٹیں گے کہ ایک تو اپنے ماسک نہیں تھا نا اوپر سے آپ کیسے اندر آ گئے ہو اور پھر میں پر میں ساتھ میں بہت خوش تھی کہ میں بڑے مندر آ گئی ہوں کسی طریقے اور وہ لوگ جو دور کھڑے تھے وہ مجھے اشارہ کر رہے تھے یہ نہیں پتہ مجھے بھلا رہے تھے کہ میرے کو جانے کے لیے کہہ رہے تھے مجھے وہ نہیں سمجھ آ رہی تھی مطلب even in my dream مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ وہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں سو میں بہت ڈاڑ بھی گئی اور میں رہنے لگی کہ یہ میرے کو کہیں واپس نہ بھیج دے اور روتے روتے پھر میں اٹھ گئی پر میں اتنی خوش ہوئی کہ میں بڑے مندر پہنچ گئی تھی سو یہ لیٹس سچنگ سے شروع کر کے اب میں اپنی جانی شروع کرتی ہوں گرو جی کے ساتھ 2004 میں ہم ہمارا ایک گھر ہے چندگڑ میں جو ہم اسے رینٹ پہ دیتے تھے اور ہم نے ایک گلتی سے وہ گھر دے دیا تھا یہ بہت بہت پاورفل لوگ تھے پولٹیکلی اور ان کی نیت بدل گئی تھی ایک تو پہلے انہوں نے ہمارا رینٹ نے بند کر دیا تھا چلو وہ کوئی بات نہیں تو چھوٹی بات لیکن ان کی نیت نہیں تھی انہوں نے سوچا کہ اب ان کا گھرم رکھ لیتے تو نیچرلی یہ بہت بہت painful تھی اور چندگڑ کے کچھ laws ایتے ہیں کہ وہ فیور میں ہیں ان وہ جو ہوتے ہیں نا tenants کی فیور میں سو ہم گروہ جی کے پاس جاتے تھے میں میرے ہزبند میری مدر ان لو میرے دونوں بیٹے کبھی کوئی دو تین جاتے تھے کبھی کوئی دو تین مطلب پوری فیملی کٹھی نہیں کبھی جاتی تھی کبھی کوئی چلا جاتا تھا کبھی مجھ پر سو ہم جب گروہ جی کے پاس جاتے تھے تو مجھے نہ کچھ ایسے بولے ساتھ میں ایک یہ بھی در تھا کہ گروہ جی پنجابی میں بھی بولتے اور تیز تیز بولتے اور شہد مجھے نہیں سمجھ آئے تو اور کتنا برا لگے گا کہ اس کو سمجھ بھی نہیں آری کیا بول رہے ہیں تو میں گروہ جی کو بس دور سے دیکھتی تھی اور ان کے پاس ان کے آس پاس رہ کے ان کا بہت اچھا نمزہ پرشاد شبد اچھا تو اتنا لگتا تھا بہت بہت اچھا لگتا تھا یہ لیکن ہم گھر آتے تھے اور بہت جلدی جلدی جاتے تھے بکہ ہمارے گھر کے صرف دس منٹ کی دوری پہ ہے چھوٹا مندر سو گروہ جی جب میں مطہ تیکھتی تھی بہت اچھلی صرف پیار ہی کرتے ہیں پیار کرتے تھے اور ابھی بھی کرتے ہیں کیونکہ جو بھی دریم مجھے جب بھی آیا ہے گروہ جی نے پیار بہت دیا ہے ہر ڈریم میں سو اس ٹائم بھی گروہ جی بولتے تھے تُو جا ایش کر سو کبھی کہتے تھے تُو جا ایش کر کدھی کہندے سی کہ تُو تے بس ایش کر اب اس سمیں مائے لائف اتنی اچھی نہیں تھی اور کافی مشکلیں تھی ہر طرح سے سو کیا ہوتا تھا کہ میں سوچتی تھی گروہ جی کہتے ہوں گے سب کو کہتے ہوں گے ایش کر یہ نہیں پتھا تھا کہ ایک تن آئے گا جب گروہ جی ایش کر آئیں گے سو بہت شکرانا گروہ جی سو میرے حسنگ نے گروہ جی کو جرور بولا ہوگا کہ اپنے گھر گروہ جی نے بولا تھا ان کو پہلے کہتے تھے آجا ٹرانسپورٹر بکوز ہم ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں اور پھر کہتے تھے تُو گھر گھر نوں مندر بنائیں سو جب ہمیں جو چلو گروہ جی کے کہنے کی بات تھی وہ تو مندر بنائیں مطلب تمہیں تمہارا گھر واپس مل جائے گا اور پھر جب ہمیں گھر واپس ملا تو ہم نے ایک رون کو چاہے ہم یہاں ہی دلی میں رہتے تھے ہم پھرا بہت اچھا بابا جی کا روم اور گروہ جی کی فوٹوز لگا کے بنا دیا تھا اور وہاں کے جو کیٹیکرز تھے وہ روز دیا جلاتے تھے اور اغربتی جلاتے تھے سو چلو پھر اس کے بعد ہم نے کئی باری اور بھی ریمز پہ دیا اور ہر باری لوگ ٹھیک ہی ملے کوئی ایسی پرابلم دوبارہ نہیں آئی آنے والی تھی ایک باری پہلے ہی روک گئی پہلے روک لیا تھا گروہ جی نے بچا لیا تھا اب جب ہم بڑے اچھوٹے منظر جاتے تھے تو کبھی گروہ جی اپنے ویسے ہی سمپل پلانٹ شرٹ میں ملتے تھے سائیڈ بورڈ پہ بیٹھے کبھی کبھی جیسے گروہ جی کو سب نے دیکھا ہوا اپنے بیوٹیفل کپڑوں میں سو anyway وہ دن بہت اچھے تھے لیکن ایک ہی ایک ہی افسوس ہے کہ گروہ جی کو بھگوان نہیں پہچانا اس سمیں گروہ جی کو گروہ جی سمجھا جو کہ کوئی میجیشن ہو یا جو آپ مانگتے ہو وہ ترنت آپ کو ملی جاتا ہے یہاں آکے سو فاری گروہ جی اگر آپ نے کو کبھی بھی کسی بھی زندگی میں کبھی بھی کسی بھی جیونی میں آگے موقع ملے تو اب تو میں یہ گلتی نہیں کروں گی کہ میں آپ کو نہ پہچانوں کہ آپ کے اصلی روپ میں جو میں آج پوری طریقے سے سمجھ گئی ہوں شکر ہے کہ before اس جنم میں ہی at least یہ سمجھ تو آئی کیا ہوتا اگر یہ سمجھ ہی نہ آتی ہے ان تک تو یہ ہوا ہم جاتے رہتے تھے وہاں پر جو لوگ آتے تھے وہ ہمارے پہچان کے بھی تھے پر وہاں پر کوئی آس پاس میں بات کوئی نہیں کرتا تھا اور وہ وہ پہچان کے ہم نہیں جانتے تھے پر بعد میں پتہ لگا رہی یہ تو سکول کے بچوں کے ماں باپ ہیں جو بعد میں دیکھتا تھا یہ ہی لگتا تھا کہ اس ٹائم پہ ان کے ساتھ تھوڑی دوستی بنائی ہوتی تو شاید یہ لوگ ہمیں گرو جی کے ساتھ جھوڑتے رہتے تھوڑا آگے ہماری جنی اور بڑھتی بڑھ چلو جیسے جس کو پتہ لگا کہ گرو جی اب نہیں رہے اور من تو خراب ہوا دل بہت ٹوٹا اور پھر ہم بڑے مندر جاتے جانے شروع کر دیئے اب وہاں گئے تو کیسے بار بار گرو جی نے دکھایا کہ وہ کون ہیں پر ہم میں نہیں سمجھی اس ٹائم پہ میں واپس آ رہی تھی ایک دن اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ گئی تھی اور وہاں گئی تو واپسی میں میں نے یہ سوچا کہ سب لوگ بلتے ہیں گرو جی کی خوشبو آتی ہے اور مجھے تو خوشبو کبھی تو سنگھائیں گے پتہ لگے گا تب ہی تو میں مانوں گی ایسے میں نے سوچا اگر میں نے یہ چیلنج کچھ نہیں کیا بس اپنے مائن میں سوچا کہ لوگوں کو آتی نہیں ملی مجھے پر اس دن پورے گھر میں ہم جہاں جہاں جاتے تھے چاہے کچن میں چاہے کوئی بھی روم میں وہی خوشبو ہر جگہ گھر میں ایسے پھیل گئی تھی تھوڑی دیر کے بعد میرے husband اور میرا بڑا بیٹا جو باہر گئے تھے دنر کے لئے وہ واپس گھر آئے اور وہ کہتے ہیں کہ میرے husband کو اگر بٹی سے تھوڑی الرجی تھی اس time وہ واپس آکے کہتے ہیں تو دراما شروع کر دیتا ہے انہوں نے سوچا میں اگر بٹی جلائی تو میں نے کہا آج کوئی اگر بٹی نہیں یہ تو خوشبو ہے یہ گرو جی کے خوشبو ہے کہتے ہیں اچھا تو چلو سو گئے پر گرو جی نے دکھایا میں نے سوچا اور انہوں نے دکھا بھی دیا تو بھی وہ جو میں آپ کو بتاؤں گی کس پوائنٹ سے میرا فیت بہت زیادہ ہی سٹرونگ ہوا ایک میرے husband کی employee تھے ان بیٹا بہت بہت زیادہ ہی بیمار تھا ان فیت ڈاکٹرز نے اس بچے کو جواب بھی دے دیا تھا تو اس کو جو تھا ای دون نو کیا اگزاکٹلی تھا پر اس کے پیروں سے لے کے اوپر تک کوئی چیز تھی جو بیماری تھی وہ اوپر اوپر جاتی جا رہی تھی اور ڈاکٹر نے بولا تھا اب اوپر جائے گا تو ختم کیونکہ یہ برین میں جا سکتا ہے تو اب یہ جو لڑکا تھا جو جس کا بیٹا بیمار تھا وہ کسی بھی spiritual میں نہیں تھا نہ کوئی بھگوان نہ کوئی گرو نہ کوئی تو مجھے کسی چیزوں میں safe نہیں تھا کسی نے گرو جی چھوٹا سورو اس کو دیا اور بولا کہ آپ اس کو بیٹے کے پکیے کے نیچے رکھ دی نا hospital میں وہ کہتا میرا کیا جاتا میں رکھ دی تو اس نے ایسے سوچ کے رکھ دیا پر وہ رکھتا گیا اور وہ بچہ ٹھیک ہوتا گیا اور ڈاکٹر سناتا رہتا تھا آتا تھا ہمارے گھر تو کچھ کچھ بتاتا تھا جس سے ہمارا فیت بار بار بڑھتا تھا مگر ہاں چلو بڑھتا تھا چلو پھر بھو والی بات میرے میں نہیں آرہی تھی جو آنی چاہیے تھی جس کے لئے میں بہت سوری ہوں گرو پھر ایک نڑکی تھی جو میرے بیٹے کے کلاس میں پڑتی تھی اور اس کی بڑی بہن تھی یہ دو بہن تھی اور ان کی ممی سنگل مدر تھی اس نے بولا کہ میں تھوڑے دن کے لئے اپنی بیٹیوں چار دن کے لئے اپنی بیٹیوں کو آپ کے گھر چھوڑ سکتے کیونکہ میں ڈلی سے بھار جا رہی ہوں تو ہم نے بولا کیوں نہیں اب اس کی جو ایک جو بڑی بیٹی تھی اس کو کچھ منٹل پرابلم ہو گئی تھی منٹل از ان کہ وہ بہت موٹی تھی اور اس کے مائن نے اس کو بولا کہ تم بہت موٹی ہو تم مطلب جیسے صرف ہڈیوں کے اوپر ماس ہوتا ہے ویسے لگتے تھی آنکھیں بھی اس کی باہر نکل آئی تھی اب یہ لڑکی بہت بہت پڑھائی میں تیز تھی اس کو فل سکولرشپ کے ساتھ امریکا میں ایڈمیشن ملی ہوئی تھی اور انہوں نے بولا تھا اگر ایسا ویٹ اتنے کلوز ہوگا تو ہم اس کو لیں گے نہیں تو ہم ایسے سمجھتے کہ یہ بچہ بمار ہے ہم بمار کو کیسے اپنے کالج میں لیں گے پھر ایسے سوچ کے انہوں نے اس کو مطلب یہ کنڈیشن لگا دی اب میں گئی بڑے مندر اور میں گروہ جی کے آگے اس بچے کے لئے ارداس کر گئی کر گروہ جی اس بچے کو ٹھیک کر دو یہ تھوڑا سا ویٹ اس کا پٹون ہو جائے گھر آئی تو میں نے ویٹ آف ڈیوانیٹی بک کھولی اور ایک پیرگراف جو کھولا وہ ہی پیرگراف تھا گرل بل پٹون ویٹ اس کے آگے کوئی اور کسی کی سٹوری تھے جو پتہ تھا گروہ جی نے سن لی ہے اور دیکھو گروہ جی سے بشواس بھی تھا مانگتی بھی تھی اور جو آج کی جو جو آج کی مینٹل سٹیٹ ہے جو جس طریقے سے آج گروہ جی کو مانتی ہو بس چاہتی مطلب میرے یہ اچھا تھی کہ میں ویسے تب مانتی سو یہ لڑکی اس کا ویت بھی ٹھیک ہونے لگا اور یہ باہر گئی اور آج یہ لڑکی اتنی فیلم پروڈیوسر بن گئی ہے وہاں کی اس کے پتہ نہیں فیلم کوئی بہت اچھی اس میں چوز ہوئی ہے جی جس کو گرو جی نے بلیس کرنا ہوتا ہے گرو جی پھر پل دیتے ہیں آدھا رستہ نہیں چھوڑتے اس کو پورا اوپر تک لے جاتے ہیں شاید میں ہمیشہ ہی گرو جی کا بچہ تھی ہی سنگت نیو سنگت والی بات چک کہتے کیونکہ ہم کتنے بچوں کو دیکھتے ہیں میرے اس بیس تیس سال چھوٹی نہیں لڑکیاں جو اتنی جیادہ فیت میں اور جو کبھی گرو جی سے ملے بھی نہیں تھے شاید میں گرو جی کا کوئی پرانا بچہ ہی تھی بچپن سے شیف جی کی پوزہ کرتے اور منڈ کا فاسٹ رکھتے تھے اور ہمارے گھر کے نیچے ہی ایک شیف جی کا مندر تھا میں روز ماں مطح ٹھے کے پھر کو نیج جاتے تھے اور میں جیسے اس تائم پہ بڑے سیانی بنے تھی اپنی طرف سے میں ایسے دانا تھا جیسے کوئی منیو چاہیے جو ایسے بھی ہو اور ویسے بھی ہو اور ایسا بھی ہو چاہیے اور ویسے پورا ان کو ہر مندے ایسے مانگتی تھی اور انہوں نے دیا بھی ویسے ہی بھولے ناتھ ہوتے ہی ایسے کہ وہ پیار کرتے اپنے بچوں کو بس مانگنے کی دیر ہوتی ہے شاید یہی میری انڈرسٹینڈنگ ہے اور پھر میری شادی ہوئی اور یہاں پر میں آئی تو میں سرداروں کے گھر میں آگئی اور بہت میرے کو یہاں کا یہ ریلیجن بہت اچھا لگا بہت ٹریکٹیکل لگا بکوز کچھ بھی چیزوں سے پہلے یہ کرموں کو بہت زور دیتے ہیں اور میری مادرین لو نے میرا تھرائی سو ویک میں تو فاسٹ رکھتی تھی اور وہ تھرائی سو ویک کو میری مومن لو نے اتنے پیار سے چھڑھایا کبھی نہیں بولا کہ ایسے نہ کرو تو ویسے کرو ریچول میں تو تھے نہیں تو وہ یہ کہتے تھے کہ بچے وہ دن برا ہوتا ہے جس میں تم مالک کو یاد نہ کرو تو یہاں کسی کا دل دکھاؤ وہ دن برا ہوتا ہے تو میں نے یہ بات سچی میں سمجھا کہ بات کتنی پریکٹیکل سچی اچھی بات بول رہے اور میں پھر فاسٹنگ یہ سب چھوڑ دیا اور میں یہاں پر مول منترا سیکھا پھر میں نے جبجی سائب سیکھ لیا پھر سپری سائب سیکھ لیا سارے پاٹھو سپمانی سائب سیکھ لیا دب بنجانی سائب سیکھ مطلب بہت چاہو تھا کہ مجھے آنا چاہیے اب ہندی تو ایسے ہی تھی مگر انگلیش سکرپٹ میں اور سن سن کے سب سیکھ لیا تو اب بہت بڑی کرپہ جو میں سناتی ہوں جس مطلب کہ جب مالک کو دل سے یاد کرو تو چیز کیسے وہ مالک نہ سنے سو میری جب شادی ہوئی تو شادی کے ہفتے بعد ابھی ہم ہنیمون پہ جا رہے تھے راستے میں میری پیت میں بہت جیادہ جور سے درد ہوئی اور میرے ہزبن ڈرائیو کر رہے تھے ہم نے شملا جانا تھا بہت جیادہ تو وہ دیکھ دھبرا گئے کہ اس کو کیا ہو گیا تو ہم پہنچے ہیں پروانو اور وہاں کوئی ڈاکٹر تھا لوکل وہ کھل رہا تھا تو میرے ہزبن نے ان کو بلوا لیا کہ جرح آ کے دیکھیں اس کو کیا ہو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تو وہ کہتے میں تو یہ بھی ڈرگیا تھا نئی شادی ہوئی تو میرے اوپر آ جائے گا کہ اس نے اس نے مار دیا اب دکھاتے تو ڈاکٹر نے پینکلر کا انجیکشن دیا اور پھر واپس آگئے واپس آگئے ڈلی اور ڈاکٹر کو دکھایا تو گائنیکالوجس نے چیک کیا تو وہ کہتی ہے کہ اس کی تو انٹرنلی حالت اتنی خراب ہے کہ اس کی سویجری کپنی پڑے گی سو کیا تھا کہ میری اووریز کے اوپر صفت تھے دون اووریز پہ اور کہی تھی پوری باڈی میں انفیکشن پھیلی ہوئی ہے پورا سسٹم میں پورا کھلین کرنا پڑے گا اتنی انفیکشن ہے انہوں نے سجری کری ایک اووری نکالی ایک ٹیوب نکال دی دوسری اووری کو بھی سکریپ کیا اور وہ بعد میں اس نے میرے انلاوز کو بول دیا کہ شاید اس پہ کبھی بچہ نہیں ہوگا جو بھی میں چھوڑا ہے باڈی میں وہ بھی انکمپلیٹ ہے مطلب وہ ٹھیک کمپلیٹ نہیں پاپر نہیں ہے شروع ہوگئی میری ڈوڑ ڈوکٹروں کے پاس گھائین ایک کے بعد دوسری دوسری کے پاس تیسری سب کے پاس تین سال تو صرف یہ ہی کرتی رہی کہ ہر ڈوکٹر سے یہ سننے کو ملا بیس ڈوکٹر سے مشکل ہے بہت مشکل ہے اندر سے میرے ایک آواز ہمیشہ کہتی تھی نہیں یہ بلکل ہوئی نہیں سکتا یہ تو ہوگا ہی میرے میرے بچے آئے گا آئے گا یہ کون تھا یہ ہوگی جو میرے اندر میرے گرو جی ہوں گے جو اس time بھی مجھے ہمت دے رہے تھے یا مجھے positivity میں رکھ رہے تھے سو تین سال کے بعد ہمیں بامبے جانا پڑا بکاوز وہاں پر ہمارے جو پارٹنر تھے اس سے ڈیویجن ہو رہی تھی اور دوبارہ ہم نے بامبے آفیس سیٹ کرنا تھا مجھے موقع ملا یہ تو ان کی کرنی تھی بامبے بھیجا وہاں گئے تو وہاں میں نے پوچھا کہ یہاں کون سی اچھی گائنی تو مجھے دو نام دیئے میری کاظر نے تو میں میں چھوز کی وہ گائنی جو تھوڑی سستی تھی اس ٹائم پہ ہمارا نیا نیا بزنس شروع ہونا تھا اب جس کے پاس گئی وہ تو مالک نے بھیجا وہ اس نے بولا کہ میں پہلے یہ کروں گی اگر یہ ٹھیک نہیں ہوگا تو یہ کروں گی اس سے بھی نہیں ہوا یہ کروں furion infection بہت بہت strong ہوگی تو اس نے بلا تھا یہ من تو کوشش بھی مات کرنا conceive نہیں کرنا please because آپ بہت strong antibiotic کھانی پڑے گی مگر ہونی جو ہونی تھی میں اس تائم conceive ہی کر لیا تو ہم تو روئے میرے ہزبند اور میں کیونکہ ہمارے لئے یہ impossible چیز ہو گئی and four and a half years after marriage میرا بیٹا ہوا so میں سوچا چلو ہو گیا اب دوبارہ تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا because وہ تو ڈاکٹر نے help کری تھی and after one year میرا چھوٹا بیٹا کے لئے میں conceive کر گئی and میرے دونوں بیٹے پھر دو سال کے دونوں بیٹے آگئے جائے گرو جی بہت دیا ہوئی because آج کی ڈیٹ میں بھی اگر آپ میری history دیکھو گئے تو جو کہتے نا بینا وہ system incomplete reproductive system میں بچے ہو گئے ایک نہیں دو شکران گرو جی یہ تو grace ہی grace ہے beyond science ہے نا ہر چیز کوئی بات ہے سو اب یہ grace ہوئی اور اس کے بعد میرا جو چھوٹا بیٹا تھا یہ تھوڑا پڑھائی میں average تھا average تو میں actually بہا mild word use کر رہی ہوں پر وہ pass ہوتا تھا تو میں بولتی تھی thank god شکر ہے شکر ہے اور جو بڑھا تھا وہ بہت پڑھائی میں بہت زیادہ تیز تھا وہ پڑھتا ہی نہیں تھا اور وہ بہت full marks لے آتا تھا again میرے اندر ایک positivity تھی کہ میں بچے کو کبھی complex نہیں دیتی تھی نہ میں اس کو بولتی تھی تم کو کرتے یا تمہارے میں یہ کوئی problem ہے تم کیوں نہیں پڑھتے ہو but actually میں اندر سے چنتت بھی بہت تھی to be honest کہ میرے کو بہت شکر تھی ایسے ہی میرے husband travel بہت کرتے تھے وہ مجھے پوچھتے رہتے تھے اچھا دونوں کی report آگئی ہاں جی ٹھیک آگئی اچھا کی اندر سے اس بات کی سکر تھی کہ جتنی چیز میں نے اب تک چھپائی تھی دنیا سے سب سے husband سے سب سے اب وہ چیز اب تو سامنے آئی جائے گی بکوز اگر یہ پاس بھی نہیں ہوا تو میں کیا کروں گی میں ایک کام شروع کیا جو میں ہر ایک کو بولوں گی یہ سچ میں اتنا اتنی پاور ہے مالک کے نام میں اور میں آپ کو بتا کیا 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 گرو جی کا میرے پاس ایک کیچن تھا پینڈنٹ نہیں تھا اس تائم تو وہ میں ایک اورڈنوری کپ میرے پاس وہ بھی نہیں تھا تامبے کا برتن یا کچھ نہیں تھا میں ایک کپ لیتی تھی اس میں بنگلہ صاحب کا امرت تھوڑا پانی سائی بابا کی اوڈی اور میرے گرو جی کا کیچن یہ تینوں چیزیں یہ سب چیزیں ڈال کے اپنا ہاتھ اوپر رکھتی تھی اور میں شبد تھا وہ شبد میں پاٹ کرتی تھی اور میں اس کو روج یہ پھر پھلاتی تھی سب ملی صاحب کا پارٹ بھی کرتی تھی یہ لڑکے نے اچھا کر لیا میں نے چلو کلاس ٹین نکل گیا اچھا ہو گیا کلاس ٹیلی آیا کلاس ٹویل آیا کلاس ٹویل میں کالج کی ایڈمیشن کیسے ہوگی اگر بیکار مارکس آئے تو انڈیا میں تو ملے گا نہیں اور بہار ملے گا تو کوئی آرڈنری سا کالج میں مل جائے گا بیکار وہاں تو چلو ہر ٹائپ کے بچے کو لے لیتے ہیں مگر اچھے کالج میں نہیں ملتی تو پھر وہ تو پاس جاری تھا سکتھا اور فیت تو تھا ہمیش آئی تھا تو سین کیا اور اس بچے نے اتنا اچھا کیا کہ اس کو من پسند کے کالج میں اس کو سکتھلنڈ میں ایڈمیشن ملی اس نے پھر کیا ماتھمیٹکز اونرز اس نے انڈرگریجویشن کری پھر اس نے پوسٹ گریجویشن کری اور اس کو سب ٹائم بیچ بیچ میں سکولرشپ دیتے رہتے تھے بکوز یہ پوسٹ آتا تھا تبھی سیکنڈ آتا تھا پالج میں یہ جائے گرو جی بکوز میں سب میں کہتی ہوں یہاں گرو جی ماتھ کرنا بچہ بھی سنیں ماں کی دماغ کی بات یہ بھی سوچتی تھی کہ میں اس کو سپیشل سیکشن میں نہیں ڈال دوں وہاں وہاں تو اس کے ماں ٹھیک نہیں تھے کیونکہ پھر میں آپ کو بتاتی ہو آگے کیا ہوا پھر اس نے پی ایچ ڈی کے لئے پلائی کیا وہاں بھی اس کو بہت اچھا اپنا روم ملا اس کا نام لکھا ہوا تھا بھار بہت عزت مل رہی تھی کالج میں پر پھر آگیا لکڈاؤن لکڈاؤن آیا اور ہمیں نہیں معلوم تھا کہ لکڈاؤن ہوگا یہ تو انڈین گورنمنٹ نے ابھی announcement نہیں کری تھی کہ UK کی flights to انڈیا یہ کل آٹھ بجے کے بعد بینڈ ہے کل رات کے آٹ بجے کے بعد چلیں گی اب میرے بھڑے بیٹے نے یہ پڑھ لیا کسی اور نیوز میں جو کہتا آپ یہ دیکھتے ہو نا یہ جو انڈیا کے نیوز یہ مت دیکھا کروں جو میں نیوز پڑھتا ہوں وہ اوٹ آٹ اف مطلب انڈیا میں نہیں ہوتی اور ریال نیوز وہ ہی دیتے ہیں اس میں کہیں پڑھا ہم نے کہتا آپ اس کو بلاؤ اس نے رات کو گیارہ بجے فون کیا کہ اب آ جاؤ میں تمہاری ٹکٹ کر رہا ہوں آپ آ جاؤ وہ بھی کہتا میرے کو کیا ضرورت آنے کی سب تو ٹھیک ہے یہاں پر کچھ ہے ہی نہیں تو وہ کہتا 6 گھنٹے میں تم پکڑنی ہے اپنا سوٹ کیس پکڑ کرو اس نے سوچا میں ایک مہین نکلے جا رہا ہوں اس سے تھوڑے کپڑے پکڑ کرے اور وہ فلائٹ لے کے آ گیا جب وہ آ گیا جو نیکس فلائٹ UK سے چلی وہ مر کے واپس لے ہے اس کو لینڈ نہیں ہونے دیا گورمنٹ سے اتنا دیلے کیا تھا اس بات کو آناؤنس کرنے میں سو جی گرو جی کہ آپ نے اپنے بچے کو ہاتھوں میں پھولوں کی طرح رکھ کے واپس اس کے گھر لے آئے نہیں تو میرے کو پتہ ہے میرے ہس بہت سنسٹر ہے وہ تو رو رو کے پاگل ہو جاتے اگر بچہ وہاں ہوتا اور ہم یہاں ہوتے تو چلو وہ یہاں آیا یہاں پر تین چیار مہینے انتظار کرتا رہا کہ ابھی کھلے گا لوکڈاؤن اور ابھی سب ٹھیک ہوگا میں واپس چلا جاؤں گا اتنے میں میرے بڑے بیٹے نے بولا کہ میں اس کو پھر بولتا میرے ساتھ یہ آفیس آجائے آفیس میں میرے کو اپنے لوگوں کی ضرورت ہے ہم نے بولا بیٹا آپ جاؤ گے میں چلا جاتا ہوں میرے بھر میں بیٹے کیا کر رہا ہوں اب آج کی ڈیٹ میں دونوں بیٹے انہوں نے پورا بزنس کو سنبھال لیا میرے ہزبن اور میرے بردر انہوں وہ ابھی دیرے دیرے ریٹائر ہونے شروع ہو گئے اور یہ بچہ جو ہے یہ دونوں جو چھوٹا والا بیٹا ہے جس کے لئے میں اتنی فکر کرتی تھی اس میں پورا فائنس اور پورے بزنس کو کمپیوٹرائز کر دیا آئیٹی میں مطلب ہو کہتا ہے جو آپ لوگ ایک ایک مہینہ ایک کام کرتے تھے وہ ہم ایک دن میں کرتے ہم کمپیوٹر پہ یہ آدمی کو ہم ہٹا سکتے انہوں نے کافی ایمپلوائیز بھی ہٹا دیئے کام اتنا فاسٹ سپیڈ میں ہو رہا ہے ریپلیس ہو گیا جائے گرو جی میں نہیں آؤں گا انڈیا میں تو یہ ہی پہ رہوں گا اور ان کی پلاننگ تھی کہ بیٹے وہ کہتا ہے میں نہیں آنا وہ کہتا ہے میں پروفیسر بنوں گا دونوں کو کان کھیچ کے ویائے اور بولے اب سنبھالو ادھر ضرورت ادھر 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 نہیں ہے جائے گرو جی ان تائنگ کیا ہوا اس کے آنے کے ایک دیڑ مہینے بعد میرے میرا جو میرے ہزبن نے بیٹے کو کچھ پیسے دیئے اب اس سمیہ جس سمیہ پیسے دیئے تھے وہ صبح کا ٹائم تھا مجھے یاد بھی ہے تو وہ اپنے بہت سارے پیپر پیپر اپنے پھلائے ہوئے تھے پیپروں کو پیپر کو جب پھیلائے ہوئے تھے تو اس کے بیچ میں ہزبن نے آکے اس کو پیسے دیئے اب وہ پیسے اس میں کہیں جلدی سے رکھ دیئے بعد میں اس کو پیسے نہ ملے اب مجھے لگے کہ یہ بہت پہلے ہی اتنا انٹروورٹ سا بچہ ہے پیسے بھی مطلب گمے ہیں اور اوپر سے جو مورل مورل ہوت ڈاؤن ہو جائے گا اس میں کتنا وہ لیک آج 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 گا کہ میرے اسے پیسے نہیں سمجھلے ہفتہ بھر دھونتے رہے میں نے خود اپنے ہاتھ سے پورا کمرہ میرے ایک انچ یا بولتے سنٹی کیس کو میں نے دس بار پھلا یہ رات کو ایک بجے اٹھ کے وہ بریف کیس دیکھتا تھا میں ملے اب میں تیوزدے کو ستسل رکھنا تھا گھر میں رکھا تھا سنڈے کو میں بابا جی کے روم میں گئی اور میں نے ایسے ہی بولا صرف مطلب یہ بھی نہیں کہ کوئی کوئی پریئر کرتا ہے میں نے بولا گرو جی تیوزدے کو ستسل ہے آج سنڈے ہے اگر آپ اس سے پہلے پہلے یہ پیسے ڈھونڈوا دیتے ہو تو میرا mind free میں ستسل ہوگا میں یہ بات بول کے بس نیچے آئی اور جو عرصے اوپر سی سب کی آوازیں آئی کہ مل گئے مل گئے میں نے کہ یہ بول رہے میں نے بولا کیا ہوا کہ بھابی جی وہ پیسے مل گئے میں کہ کدھر مل ے وہ بریف کیس میں جس کو ہم نے 10 بار میں اپنے آپ دیکھا ہوگا بیٹے نے شاید 100 بار دیکھا ہوگا اس ہی میں مل بیٹے ہم نے تو کتنی بار دیکھا اس کو شکران گرو جی اس ٹائم پہ یہ بات چھوٹی لگ رہی ہوگی مگر یہ بہت بہت بڑی بھی تھی جب گرو جی آپ کی ایک آواز سنتے تو آپ کو بہت اچھی لگتے اس لگتا کہ وہ سن رہے ہیں تو اس ہی فیت تو ہمیشہ ہر ارداد سنی ہماری ان کی سب کی پلیز سب کو ٹھیک کرو دے روگتا بخشو گرو جی بہت لوگ تڑف رہے ہیں کسی کا بچہ ہے کسی کی ماں ہے کسی کی بہن ہے کسی کی بیری ہے سب کا دھیان رکھو گرو جی پلیز اب میں آتی 2019 میں جب گرو جی میری لائف میں اس طریقے سے آ گئے کہ اب تو میں نہیں جانے والا ہوں اب تو میں ہوں سو ہاں میں گئی تھی سین ڈی ایک شادی تھی میرے ہزبن کی فیمیلی میں تو میرے لئے یہ سال 2019 2020 بہت بہت important ہے بہت میری زندگی میں یہ سالوں بہت بہت بڑا comeback کر لیا سو میں وہاں گئی جب شادی پہ تو اچھلی میں تھوڑی اداس تھی کچھ spiritual problem ہوئی تھی جس کے کارن میں بہت دکھی تھی تو شاید مجھے گرو کی ضرورت تھی اس ٹائم بہت زیادہ سو ایک لڑکی تھی وہاں پر وہ آئی تھی مجھے دیکھتے شروع ہوگئی you are my guru ji sister یا my guru ji بہن پر میں نے کہ پتہ نہیں یہ مجھے guru ji بہن بہن بولتی رہتی ہے پر میں نے اس کو ٹوکا نہیں اس کو کچھ دکھتا ہوگا اس کے مند کی بات ہے اس کو کہنے دو پر وہ بہت پیار مجھے اتنا پیار کر رہی ہے اور پھر انہی دنوں میں first time ever guru جی میرے dream میں آئے اور میں نے یہ سوچا کہ یہ اتنی باتیں کرتی گرو جی شاید اس لئے گرو جی میرے dream میں آئے پر یہ بات نہیں تھی گرو جی ہی آئے تھے ہم نہیں چاہ سکتے کوئی coincidence نہیں ہوتا گرو جی آئے اور گرو جی نے مجھے لنگر کھلایا جو انہوں نے ہیل کری لنگر کھلا گرو جی بہت شکر گرو جی بہت شکر کیا ہوا کہ ہم واپس آگئے جب میں واپس آگئی انڈیا ہا نہیں جب وہاں سے امریکا سے ہم پھر اٹلی گئے تو وہاں میں نے اپنی بڑے بیٹے کی ہونے والی جو میری ڈاٹر اللہ ہونے والی ہے اس کو پہلے باہر ملی مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سپیشل لڑکی ہے میرے بیٹے کی تو اچھی لگی چلو ہم واپس آگئے واپس آگئے تو پھر میں اس کے بارے بات میں بتاؤں گی کیونکہ کیسے یہ بیٹی گرو جی کی بیٹی تھی وہ میں اپنے آپ اس بات پہ واپس آگئے تو جس کارن میں بہت سیڈ تھی وہ چیز واپس انڈیا میں آکے وہ چیز واپس سامنے آئی بہت بیجفل فورس سب لوگ کچھ پریشر ڈال رہے مجھ پر اور اس تائم مجھے جرورت بہت زیادہ تھی ری ایشورنس اور پیار کی اور پھر گرو جی سپنے میں آئے اس باری ایسے ہوا کہ میں کہیں بیٹھی ہوں شاید میں بڑے مندر میں بیٹھی تھی پیچھے سے ایک بہت loving ہاتھ میرے پیچھ پیچھ آکے کسی نے رکھا اور میں نے نڑ کے دیکھا یہ کون ہے اور میں نے سوچا یہ کون ہے یہ گرو جی تو نہیں ہو سکتے ایسے میں نے سوچا اپنے mind میں پر وہ تھے ہی گرو جی جنہوں نے پیار سے ایک ماں باپ ہاتھ رکھا بچ کے اوپر بہت شکران بہت شکران پھر لکڈاؤن ٹوپر فل فورس میں تھا اور اس تائم کیا ہوا کہ ایک رات میں اچھی بلی سو تھی جیسے نورمالی روز سوتے پر ایک رات میں بہت زیادہ پوری باڈی پسیموں پسیم میں ہو گئی top to bottom اور مجھے ایسے لگا کہ کوئی left اور right temple جو مٹھے سو ڈرائی ور گھوم رہا ہے اور اندر سر کے اندر مار رہا ہے تو میں نے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے کو نہیں سمجھ آئی پر چھپ رہ گئی نیند میں ہی سوتے سوتے اگدم گرو جی ڈرین میں آئے اور کہتے ہیں میں تیرا operation کر دیتا میں سمجھ نہیں آئی کہ آ رہا تھا یا even bathroom تک نہیں جا سکتی تھی تو میں نے دیوار پکڑ پکڑ کے صرف اتنا جا کے کچھ میں بتا دیا کہ آج میرے سے کوئی کام نہیں ہوگا میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اب گوٹے تھے گھر میں ان کے آگے میں بتانی سکری تھی کہ مجھے کوئی تکلیس ہے نہیں تو وہ بہت زیادہ بھری کرتے ان کو یہ بول دی کہ آج میرے کو نین بہت آرہی ہے ایسے بول کے بات ان کو پتا نہیں لگنے دیا دوپیر کو لنج تائم ہو تو بلانے لگے کھانے پر آجاؤ تو میں نے کہ میری آج تھوڑی ٹھیک نہیں ہے میں سو جاؤں گے ان کو نہیں بتایا کہ کچھ زیادہ ہو رہا ہے مجھے میں جا کے لیٹ گئی اور اپنے بیٹا پڑھائی کر رہا تھا کچھ کام کر رہا تھا اور میں اس کے پاس لیٹ گئی اور میں نے بولا میں بیٹا اچھلی میرے لیے ہر بار سکمانی صاحب کا پارت کا بہت میرا جیسے ہوتا کہیں کچھ ہو جاتا ہے میرے ایموشنل یا فیزیک یا کوئی بھی طریقے سے اپسٹ ہوتی ہوں نومل ٹھیک نہیں ہوتا میں سکمانی صاحب کا پارت میسے سنتی پر اس چلتا رہ گیا چلتا رہ چلتا رہ اور کئی باری میں بہت باری کبھی بھی نیم میں سنتی ہوں پلئے کرتا رہتا اور میں سنتی رہتی ہوں پارت دو باری پلئے ہو گیا اور میں جب اٹھی ہوں ایسے فریش اٹھی ہوں جیسے میں کبھی بمار تھی ہی نہیں گرو سب چیزیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ پارٹ میں بہت شکتی ہے پارٹ ہی سرب روگ دا اخد نام وہ تو سبھی کو پتا ہے اور جب بھی ہو آپ ان کے نام کی گربانی کا سہارا لیتے رہو آپ کو پتا لگے گے یہ کتنی پار فول ہے جب میں کنسیو نہیں کر رہی تھی اس تائم بھی ایک شبد تھا جو میں نے بہت کیا تھا اور اس سے کنسیو ہو گیا پھر جب بچے پیدا ہونے والے تھے کسی نے آکے مجھے ایک special شبد ہے جس سے بچے بہت اچھی ہوتے ہیں بہت بڑی بچے دیتے مالک وہ بھی گربانی سے ہی میں نے پورے نو میلے کیا پہلی بار اور دوسری بار شکرانہ گرو جی کہ ہر بار آپ نے اپنا نام دلا دیا کوئی نہ کوئی آکے دیتا تھا کوئی نہ کوئی بھیجتے تھے کوئی نہ کوئی آکے دیتا تھا اب تو ہمیں ہی پتہ ہے کہ کہاں سے شبد نکال نکال کے کس چیز کے لئے کرتے ہیں تو وہ بھی کیا تو کیا ہوا کہ اتنی دیر میں میرا بیٹا کہتا ہے کہ جس بیٹی کو میں ملی تھی اتنی میں وہ کہتا ہے ماما وہ آ آش اس نے بھی دیکھنا ہوگا کہ کہ کہاں رہتے ہیں کون ہے اس کے ماں باپ یہ ان کی رہنے سے نہیں ہوتا یہ اس نے ہی انوائٹ کیا کہ آؤ ہمارے پاس یہ آئی ایک مہینے میں مجھے ایسے لگا کہ یہ میری کسی جنم کی بیٹی ہے definitely وہ ہے بکرز میں ایک سیکنڈ کی نہیں سیئی کیا کہ یہ کوئی دوسری کنٹی کی کوئی اور ہی لڑکی اس کا جو سول ہے شکرانے میں ہی رہتی ہے اور پھر یہ بچہ جانے سے پہلے ہے ایک مینا رہ گئی تین ہفتے بلکل ٹھیک رہی ایک ہفتہ پہلے اس کے پورے مو میں چھالے 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 ہو گئے اور میں اس کو بہت اچھے انٹی ڈاکٹر کو دکھایا اس نے کوئی نہیں تھی اس میں نہیں تھی کہ یہ ٹرائیول کر سکے بٹ میں نے اپنی سسٹر اللہ کو بولا کہ پلیز مجھے گرو جی کا پینڈنٹ لا دو اس کے لئے پھر اس کو بولا کہ یہ اپنے پاس رکھتی یہ بچہ نے اب تک پینڈنٹ اپنے ساتھ رکھتی ہے یہ بات تک دو سال پرانے ہو گئی ہے تو یہ کہنا تھا کہ گرو جی نے اس کے پاس آنا تھا اس کے پاس ہی بچہ ہے اس لئے وہ اس کا فادر وہ ڈینٹسٹ ہے اس نے بولا یہ کریکٹ ڈائیگنوز نہیں ہے یہ دوسرا ڈائیگنوز مطلب اس نے ٹھیک ہو بیٹی وزر مجھے یہ بہت فکر تھی بہت فکر تھی میں نے دل سے بہت دل سے پری کیا کیونکہ میں نے کبھی کسی کو بھی اتنا بیمار نہیں دیکھا اور میں نے یہ بھی سوچا کہ اس کے ماں باپ کیا سوچیں گے یہ تو بیٹی کو انڈیا دیانے کی لائکی نہیں ہے یہ کنٹری نہیں ہے جہاں ہمارا بچہ اتنا بیمار ہو کے واپس آئے ہیں تو ہماری عزت رکھ لو گرو جی تو آپ اس کو ٹھیک بھی کر دو اور اس کے ماں باپ کے دماغ میں کوئی ایسی بات بھی نہ آئے چلو سب ٹھیک ہو گیا اس کے ماں بات بھی بہت پیار والے اچھے لوگ ہیں گرو جی کریں گے اس سال سب ٹھیک ہو جائے گا اور ان کی شادی ہو جائے گی جہاں گرو جی نے اپنے بچوں کو رکھنا ہوتا ہے تو وہ چھوٹی باتوں میں بھی ہیلپ کرتے ہیں کیونکہ یہ بیٹی پھر اس کے بعد کئی باری آئی ہر ایک یہ میرے بڑے بیٹے کی ویزا کو رنیو کرنا تھا وہ ایکسپائر ہو گیا تھا پچھنا ویزا اب کیا ہوا کہ کیسے گرو جی ہلپ کرتے تو ویزا کے لیے اپلیکیشن ڈال دی جرمن ایمباسی بند ہے پھر بھی اپلیکیشن ڈال دی ایمباسی میں اپلیکیشن نہیں کر رہے تو انہوں نے من میں سوچا ہم تو اپلائی کر چکے چلو تھوڑے دن کے بعد ان کا میسیج آیا کہ ہمیں پروف چاہیے about the relationship ان دونوں کی اب انہوں نے ہر پروف دیا ہوا تھا جتنی پروف دے سکتے تھے دو چکے تھے ان کی ریلیشن شپ کے بارے تو ہمارے ساتھ ہیدراباد بھی گئی شادی attend کر تو ان کپڑے پہنے تھے سب کچھ جو ہولیڈیز پہ ہم کٹھے گئے سب کچھ پروف دے لیکن وہ کہہ رہے ہیں پروف چاہیے اب کیا کیا اور کوئی پروف تو تھا نہیں وہ ہی سارے پروف دوبارہ سب کاپی مطلب جیسے ہوتا نا وہی فائل دوبارہ بنا دی بنا دی اب بڑا بزی تھا تو چھوٹا بیٹا دینے گیا یہ embassy کے اندر آپ مانوگے نہیں embassy کے اندر کوئی جا نہیں سکتا بھی افس آفیس صوری بنا کوئی آپ کی آئیڈی پہلے گیٹ پہ چیک ہوتی اندر بھی پھر نے اس کو روکا نہیں ٹھوکا نہیں کہ تم کیوں آئے ہو یا تم ہو کون انہوں نے اس کو ایلڈر بیٹا سمجھا پھر بھی ID کو چیک نہیں کری تو جب گرو جی کچھ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں نا سو پھر وہ لوگ بھی بلائنڈ ہو جاتے وہ دیکھیں نہیں پاتے کہ کون آیا ہے چلو بیزا آ گیا ہاتھ میں مکوزن نے پھر پاس کر دیا اب آیا ٹائم جانے کا اب دیکھو جیسے کسی کو نہیں پتا تھا کہ اتنا بھاری کووڈ آ جائے گا یہ مارچ کی بات ہے اپریل کی بات مارچ end کی بات ہے جب یہ چلا گیا اس نے جانا تھا اب جانا تھا رات کو رات کو گیارہ بجے اس نے بولا ماما کہ میری کو میری کو وڈ کا ٹیسٹ کرانا ہے اور پر مجھے جلدی سے جلدی جو شورٹ ٹائم میں ریپورٹ دے گا نا میرے کو وہاں سے کرانا ہے بکوز جامنی میں دوبارہ ٹیسٹ کرائیں گے تو بہت نا پڑتا ہے میں کیوں اتنے پیسے خرچوں کا بات تو ٹھیک ہے جس کے پاس ہم ہم ہمیشہ جاتے ہیں وہ میں نے کہا آپ ٹیسٹ کرائے گے ہم 8 گھنٹے میں ریپورٹ ہاتھ میں دے دیں گے تو 8 گھنٹے کے حساب سے اس نے شام کو 6 بجے ریپورٹ دینی تھی تو میں نے اس کو phone کیا میں نے کہا آپ ریپورٹ دے رہے 6 بجے 6 بج گئے نہیں آپ 8 بجے ریپورٹ مل جائے گی میں نے کہا دیکھو بھئی اس کی 11 بجے گھر سے جانے کا ٹائم ہے اور ایرپورٹ ہے اور کرفیو لگ گیا تھا انڈیا میں ایسا 10 بجے کے بعد کرفیو لگ گیا ہے تو اس کو بھولو کہتا ہی ہم تو 11 بجے ریپورٹ دیں گے کیونکہ دوسری کانگرسیشن سنائی پڑ رہی تھے میں نے کہا آپ نے جو پرومیس کیا اس کا مطلب غلط کر دیا ہمارے ساتھ تو فلائٹ کا محملہ مس ہو جائے گا میرے چھوٹے بیٹے نے مجھے اشارہ کیا کہ آپ اس کو بھولو کہ آپ اس کو پیسے دے دوگے ایکسٹرا باقیوں سے پہلے دے دو اب اچھلی آدمی کی بھی پرومی نہیں تھی وہ کہتا ہے آج کی ڈیٹ میں 40,000 لوگوں نے اپنی پویڈ ٹیسٹ کر آیا ہے ہمیں نہیں پتہ لگ رہا کہ ہم کیسے کس کی ریپورٹ دے تو پیسے کے نام سن کے اس نے جلدی ریپورٹ دے دی پھینک یو گرو جی پر مجھے پتہ ہے کہ میرے آج 6 بجے سے لے 9 بجے تک کیسے میری جان نکلے تھی اس دن بکوز میرے بیٹے کو میں بتا نہیں سکتی تھی کہ یہ ہے نہیں تو وہ بہت upset ہو جاتا اور اپنے اندر میں نے سنبھالا ہوا تھا کہ اگر یہ نہ ہوئے گا تو اس کی فلائٹ گئی گرو جی میری بچالو میرے بیٹے سے ڈاٹ پڑے گی اور اس کی فلائٹ بھی مس ہو جائے گی اور کیا کیا نہیں ہوگا بر لیکن انہوں نے مجھے بہت 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 بچالیا تھانکیو گرو جی یہ کہنے کو یہ بہت چھوٹی بات ہیں لیکن گرو جی نے ہر چھوٹی سے لے بڑی باتوں میں ہمیشہ سہارا دیا ہے اب میں آپ بتاتی کہ 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 میرا گرو جی کی اوپر اٹوٹ جو ہوتا نا بشواس ہوا 2019 میں میرے ہزبن بہت زیادہ 2020 میں ہزبن بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور وہ مہینہ تھا جون کا اور بہت 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 بیپی اب ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا بیپی اب سے ہے کہ کتنے دن سے ہے دائیگنوز جی ہوا کیونکہ کہ مجھے بہت جور سے چکر آرہے تو جب ڈاکٹر کو بتایا کہ اتنا ہائے ہے تو انہوں نے بولا آرہے یہ تو اندر پتا نہیں کونسے کونسے تمہارے آگنز میں ڈیمیج کر گیا اگر یہ آج کا نہیں ہوگا بہت دن سے چل رہا ہوگا آپ کو پتا نہیں لگا کوئی یہ تھا کوئی ایک ڈاکٹر نے غلط کرا اس نے کہ اس میں ایک دوائی ایسے ہی بنا پڑھے بلا یہ بند کر دو اور دوائی بی پی کی بند ہو گئی تھی اور اس بات کو کافی دن ہو گئے اب اس میں بولا رات کو گیارہ بجے کہ ابھی مجھے ECG چیک کر لیے اب گیارہ اس میں ہم اور گھبر آگئے ساڑھے گیارہ رات کو ہم جا رہے ECG کرا رہے چلو وہ تو نومل آیا پھر بھی وہ کہتا ہے آپ کے باقی оргانز کو چیک کرنا ہے اور ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہونے والا تھا وہ سیتی سکین ہونا تھا اور وہ دن ہمارے لئے بہت 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 بڑا ڈیسیزن ہمارے لئے تھا کہ کیا ہونے والا ہے آج تو جیسے بہت بہت ایس تھا اس دن گرو جی نے اتنی دیعا کری کہ رات کو میری سسٹل لوں کا فون آیا کہ آپ بڑے مندر جا سکتے میرے کو سبھے کہتی سبھے مجھے مالی بہیہ کا فون آیا میں آپ پرشاد دینا چاہتا ہوں آپ مجھے اپنے ایڈرس بتاؤ آپ کہا ہوں ہم نے کہا کہ میں یہاں رہتی ہوں آپ مانوگے اس نے ہمارے گھر کے لٹرلی بار آکے گرو جی کا بھوگ لگا ہوا پرشاد اور مجھے پتا تھا اب تو ہم یہ کھا کے جا رہے اب تو ہم ٹھیک ہوئیں گے اب تو کچھ نہیں ہوگا اور واقع ہی ہوا سارے ٹیس ٹھیک تھا ھینک گرو جی چلو یہ تو ہوا اب اس سے بڑی بات ہوئی اکٹوبر میں اکٹوبر اینڈ میں میرے ہزبن کو کووڈ ہوگیا کووڈ ہوا سب نورمال لگ رہا تھا فیور زیادہ ہائی نہیں جاتا تھا اینڈ ان کی جب اکسیجن تھوڑی سی بھی نیچے جاتی تھی ہم ان کو تھوڑی سی پف دے دیتے تھے کیونکہ وہ ہمارے پاس تھے جو پورٹ بل سے چھوٹے چھوٹے جو جو سپری کی طرح بوٹل لگتی وہ دیتے تھے ٹھیک ہو جاتے تھے پھر ان کا HR CT سکین ہوا اس میں اس کی ریپورٹ آئی رات کو گیارہ بجے رات کو گیارہ بجے ریپورٹ آئی تو ڈاکٹر کو کیا دکھانا اس ٹائم پر انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی بری ریپورٹ ہوگی تو کسی فرین کو دکھا دیا کہ ان کی فیمیلی میں کوویڈ ہو چکا تھا تو انہوں نے جب ریپورٹ دیکھی وہ چلانے لگے کہ آپ ان کو اب بھی لے جاؤ ہسپٹل ان کی حالت اندر سے ٹھیک نہیں ہے اب اس ٹائم پر سار ہی ہسپٹل میں کہیں کوئی اکٹوبر کی بات ہے نا اراؤن جون جولائے میں میرے بیٹے نے اس کے دوست کی ہیلپ کری تھی تو وہ بیٹے نے بولا کہ اگر آپ کو کبھی بھی کوئی ہسپٹل یا ڈاکٹر ریلیٹی ہیلپ چاہیے ہوگی تو میں مجھے کہہ دینا تو میں نے اپنے بیٹے کو بولا یہ لوگ نہ آپ کے فرین لوگ ہوتے یہ صرف شو آف کرتے بیٹا چھوڑو ہم نے بیسے بھی کیا کرنا ہے بڑے بڑے نام نریش تری ہن اور ان کے ہم نے کیا کرنا ہم ایسے میں نے بول دیا مگر دیکھو کرو جی نے پلاننگ پہلے کر کے رکھے ہوئی ریڈی آپ کی ایمبولنس بھی ہم نے اورگنائز کر دی ہے ایمبولنس اورگنائز ہو گئی پارس ہسپٹل میں ہمیں ایک ٹرائیویٹ روم ملا جب میں ہسپٹل میں گئی from the گیٹ والا ریسیپشن لیفٹ مین سب کو میرا نام پتا تھا سب آرتی سنگھ ہاں جی آپ ہمارے لئے کوئی روپ ٹوپ نہیں تھی میرا بیٹا تو میرے ہسپٹل کے ساتھ پوری رات بیڈ مطلب سیم روم میں سویا بھی اتنی ہم نے بیس کوفی کر ہمیں پتا ہی نہیں تھا مطلب پتا بھی نہیں تھا مگر وہ پتا تھو باوجود جو ہم نے ایک میل ناس رکھا تھا وہ اُلٹا میرے ہسپٹل کو بہت زیادہ ایریٹیٹ کر رہا تھا تنگ کر رہا تھا اپنا چاجر دے دو مجھے مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے میرے بیٹے نے بھلا مجھے آج یہ رہنا پڑے گا اس کو جرہ کنٹرول میں رکھنے کے لئے اگلے دن تو ہم آج 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 تک سنا جی جو آپ نے چارجر کے ریگارڈنگ جو آپ بتا رہے تھے ہاں جی ہاں جی تو ہم نے نا اس کو میل نرس کو تو صبح ہٹائی دیا تھا بٹ رات بھر میرا بیٹا وہیں سویا ہزبن کے ساتھ اب انہوں نے ہمیں نرس ڈاکٹر سب کے فون نمبر دی ایسے فیل ہو رہا تھا جیسے کہ ہم ان کی فاملی کے لوگ ہیں یا کوئی وی آئی پی ہیں اب یہ کوئی نہیں کر سکتا سوائی برو جی اور میرے ہزبن کے جو روم نمبر کا ٹوٹل وز نمبر سیون ہر سٹپ پہ دیکھ رہا تھا کلیرلی کہ یہ سب گرو جی نے ہی ان کو ایسے رکھا ہوا ہے ہاتھوں پہ پھولوں کی طرح سو بہت شکرانہ گرو جی بہت شکرانہ بکوز ان چیزوں سے اس چیز سے میرا اتنا افیت ہوا اتنا افیت ہوا کہ میں نے کہا میرے آج تک آپ کو پیچانا نہیں آپ تو صدا میرے ساتھ تھے اتنا میرے ساتھ تھے میں کیا کر رہی تھی میں کیوں آپ کو نہیں دیکھ رہی تھی میں نے آپ کو کیوں نہیں پیچانا بٹ اس کے بعد وہ دن کے بعد آج دن تک میرے موہ پہ گرو جی گرو جی گرو جی رات دن رات کو پروت ڈگلتے ہیں تو منطر جاپ کرتے ہیں یا شکرانہ گرو جی شکرانہ گرو جی شکرانہ گرو جی تو بکہ میں یہ مانتی ہوں ایون مطلب ویسے بھی شکرانے سے شکرانہ اور ہوتا ہے آج منہیں ایک بڑی اچھی چیز سنی کہ کھاتے کھاتے دانت ٹوٹ گئے لیکن جبان ناشکرے میں چل رہی ہے اب تک یہ ہماری human nature ہے کہ اتنا جو مل رہا ہے اتنا جو مل رہا ہے اس کا شکریہ نہیں کر رہا جبان پھر بھی اپنے غلط شلط چلتے سو سوری گروہ جی کیونکہ ہم روز اپنے آپ کو اس چیز کو ٹکتے اور رکھتے ہیں کہ بلکل غلط نہیں سوچو کچھ بھی مطلب اور کسی کا دل نہ دکھاؤ یہ بڑی جیادہ چیزیں ہیں جو ہم دین ہی اپنے اپنے اوپر اس چیز کو لگاتے ہیں کہ سمحال کے سوچو سوچ کے بھی سوچو غلط بھی مت سوچو جو ایک لیسن جو ابھی تک میرے کو میں گروہ جی سے ابھی مانگنے لگی روج کہ اگر کسی نے دل دکھایا ہے اس کو اپنے دل سے اس کے لیے جو بھی آپ کو ہے اس کو نکال دو سوگیو کرو لیٹ گو لیٹ گو کئی چیزیں بڑی مشکل ہوتی ہیں بٹ بوری جی ہمت دیں گے اور اکل دیں گے اور کروا دیں گے تو یہ ایک تھا پھر یہ بہت اچھا ہوا جو میں نے ہمیشہ سوچتی تھی میرے کے دماغ میں ہمیشہ یہ بات ہوتی تھی کہ دلی میں جو لوگ ست سن رکھتے ہیں اس میں تھوڑی سی مجھے لگتا تھا ریس چل پڑی ہے بڑے سے بڑے کیٹر ہوتے ہیں اور یہ والوں کے گھر میں ہے اور وہ والوں کے مجھے لگتا تھا کہ یہ ریس میں مجھے نہیں جانا میں نے جو کنیکشن سپیرچول ہوتا ہے وہ وہ from the heart to گرو جیز heart heart to heart ہوتا ہے یہ سب چیزیں یہ پیرافرینیلیا میں نہیں ہیں تو مجھے جیسے جیسے میرا دل چاہتا تھا نا وہ بیسے گرو جی نے دے دیا یہ جو جن کے ست سن ہے کوئی کس کو نہیں جانتا کوئی کس کو نہیں جانتا لیکن کسی کا نہیں پتا یہ کہاں کے ہیں یہ وہ والے ہیں کہ یہ والے ہیں کسی کا مطلب status نہیں پتا کس کو لیکن جو ان کے ست سن سننے کو ملتے ہیں ان سے اتنا کنیکٹ ہوتا ہے انسان مجھے لگتا یہ میرا ڈیلی دوز ہے یہ میرا ٹونک ہے سو میں یہ ٹونک کے لیے کے لیے کریزی ہو گئی میں روج کوشش کرتے ہو ایک ست سنکت ایک دن میں سنی لوں ایک لڑکی بہت یم تھی اس نے میرے کو ایسی بولا کہ do you have شکپوران سو میں نے کہا no میں نے سوچا یہ وہاں کی ہے یہ تھوڑی میرے کو دے گی سو کہتے give me your address میں نے کہا باہر بیٹھئی یہ نہیں دے سکتی چل address دے دیا تین دن کے بعد شکپوران آگئی گھر میں میں نے کہا اب کیا کروں خیادی ہندی میں اب تو کیا کروں پہلے تو میں نے جو بوجہ کا سمانہ اس ڈوار میں رکھ دیا رکھ دیا اگلے دن میں سوچ رہی ہوں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے میں نے ایسے رکھ دیا ہے بیعت بھی نہیں کرنی تو سوچ رہی تھی اور اس ٹائم پہ میں نے ایک فتصن سنا ایک ینگ لڑکا ای امریکہ سے تھا انشومن اس کا فتصن اس ہی ٹائم وہ کہتا ہے جن کے پاس ہندی کی شکران ہے جن کو پڑھنے میں مشکل آتی ہے پر گروہ جی نے وہ بھی آسان کر دیا میں نے رہے یہ کیا کہہ رہے تو میرے جواب دے رہے سو وہ کہتا ہے کہ یوٹیوب میں زندی میں سن لو اور ساتھ میں اپنی شکران کھول کے آپ ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہو میں نے وہ ہی شروع کیا روز ایک چپٹر میرا اس دن سے شروع ہو گیا تو گرو جی نے شکران بھی دلائی پڑھانے کا طریقہ بھی سکھایا اور میرے ساتھ میری دو جو بہت پیاری سہی لیے ان کو بھی دلا دی میں نے کہ آپ لوگ چاہیے ایسے کر کے مطلب وہ بھی پڑھتی ہیں گرو جی کے طریقے ہیں بہت اچھے طریقے ہیں اور چھوٹی چیزیں جب ہوتی تھی دربار شیئرنگ تو میں نے ایک ساتھ سنگ کیا جنوری میں کیا پیدوری میں کیا مارچ میں کیا ہمیشہ مجھے یہ ہوتا تھا اس کا بھی شکرانہ کرنا ہے ایک شکرانہ کرنا ہی چاہیے گرو جی کا ساتھ سنگ کر کے تو میں نے بہت مطلب میں ڈرینگ روم میں کیا تو میرے ہزبن مجھے کہتے ہیں تو ڈرینگ روم میں کرتے ہیں جو گرو جی کا ساتھ تو ایسے یہ دربار بابا جی کی روم میں کیوں نہیں سجاتے ہو مجھے کمرہ چھوٹا ہے میں کیا پتا نہیں کیا بہانہ کیا کیونکہ ان کو میرے بابا جی کو کیا فیل ہوتا ہوگا اگلے دن مجھے میسج آیا کہ آپ دربار شیئرنگ کروگے دیکھو یہ میرے بابا جی کا روم میں نے فوٹو بھیجی اگر آپ چاہتے ہو تو میں ایسے سجا کے گرو جی کی پوٹو یہاں پر سنٹر میں لگا کر سکتی ہو دربار شیئرنگ بابا جی روم اور میرے حزبن بہت خوش ہوئے کہتے ہیں کہ ایسے چھوٹی چھوٹی چیز سنتے اور ہر چیز دکھاتے جیسے اپنے آپ ہوگئے مگر پیچھے ہر چیز وہ ہی کرانے والے پھر میں اپنے بیٹوں کو روج گرو جی کا جل ابھی بھی میں وہی رکھا ہوا ہے ان کے ایک پینڈنٹ ان کی چھوٹی سی ایک میرے پاس ہے گڑوی اس میں جل پلاتی روج ان کو پلاتی پلاتی اور خود بھی پیتی تھے ہمیرا بیچہ آفس جا رہا تھا یہ اپنا ان سے پہلے کی بات ہے آفس جا رہا تھا تو میں نے ایک بھی ہے گرو جی اور آج وہ دن سے لکھے آج دن تک یہ بھی روج پیتے ہیں اور بڑے شوق سے ہاتھ آگے کر کے جل لیتے ہیں مجھے بہت ہمت ملتی ہے کہ پوری فائملی گرو جی کا جل پیتی ہے اور اس میں ہم سب کو بلیسنگز ملیں گی اور ملتی بھی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہر چیز کہاں سے یاد مطلب ان تک پہنچ جاتے جو ہماری سوچ ہے وہ بھی پہنچ بھی نہیں تو بھی وہ ان کو پتا ہے ایسے ہو جاتا ہے پہلا نوراترے پہ میں نوراتروں میں درگا سبشتی کا پارٹ کرتی ہم سو میری سہیلی نے مجھے فوٹو بھیجی اپنے پورا ماں کا جیسے پیار سے سجایا ہوا تھا میں کہ اتنا اچھا سجا ہے پھر میں نے اس کو بولا چلو میں بھی پارٹ کر کے آپ کو بھیجوں گی ایسے بولا پارٹ کیا پھوٹو بھیجی دوپیر کو میں نے سوچا کہ میں میں اٹھے پورٹی تو نہیں بھیج دی تو جب میں نے وہ فوٹو دھیان سے دیکھی تو پیچھے فوٹو پورے سجاور تھی اس کے پیچھے پردہ کی اوپر بابا جی سائن بابا اور ناگ دیکھتا یہ تین وں بہت clear لگر آرہے تھے سو پھر میرے کو ایک بیمبی آنٹی کا سچنگ یاد آیا جب میرے دسوں گروں اور میرے باقی جو بھی فوٹو سب پہ امرت آتا ہے سوائی گروں جی پہ نہیں آتا مگر باقیوں پہ آتا ہے کہ میرے کو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ سارے جو گرو ہیں دیوی دیو تا وہ بہت خوش ہے کہ گرو جی آگئے ہے تو میرے کو بھی یہی فیلنگ ہے کیونکہ سب کے فروت بن گئے اس کے اوپر وہ بہت کلیر پکچر آئی تھی شکران گرو جی ایسے چھوٹی چیز میں ہمارا فیت بناتے بکوز میں بہت بابا سائی بابا کی بہت بھگت ہوں اور ماتارانی کی بھی تو نیچرلی انہوں نے اپنا دکھا دیا کہ ہم سب ایک ہیں اور یہ مجھے پکا پتا ہے یہ بلکل ایک ہے بیسے بھی جب میں کوئی پاٹ بھی کرتی تھی تو سائی بھابا کو بھی پرے کرتی تھی تو میں اپنے شبد ہی پاٹ کرتی تھی تو اس اور تھا انہوں نے اپنے ستسنگ میں اچھی بات بتائی تھی کہ ہم کسی جنم میں ہم نے جیسے بابا کے سا اس جنم میں بابا کی سیوہ کری ہوگی یا ان کے بھکتی کری ہوگی پھر ہم نے دوبارہ جنم لیا اس تائم گروہ نا نکی بنے ہوگی یہ میں اپنے لئے سوچ رہی ہوں اور اب اس جنم میں ہم گروہ جی سے کنیکٹ ہے پر انرڈی انفائنائٹ ایک ہی ہے جس جنم میں ہماری کنیکشن ختم ہوگیا اب تک ان کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی وہ یہ ہی کہتا تھا چاہے وہ اللہ چاہے وہ جیسوس چاہے وہ کس کو پریے کر ہو تو انفائنائٹ اینرڈی جوت ایک ہی ہے اور یہ بات بلکل سنس ہوتی ہے اور میں ہمیشہ یہ بھی پریے کرتی تھی کہ میرے کو جب بیٹوں کی شادی ہو تو ایسے ہی ہو کہ جو بھی آئے جیسی بھی آئے جس کو بھی پریے کرتی جی تو وہ ہی ہے مالک کو ماننے والا بچہ چاہیے تھا بس وہ ملا شکران آگرو جی اور مجھے کوئی چیز بھول نہ رہے ہاں ایک یہ بہت بہت بڑا ستسن ہے ہوت کہ ٹائم زیادہ نہیں ہو گیا میں پٹا پٹ یہ والا بتا دیتی ہم جی تو ایک خلاس ستسن اور سنا دی چھوٹا سا ہمارا اب جب یہ بچے آئے بزنس میں پہلے تو بیٹا بڑا بلہ آیا تو اس ٹائم پہ اس نے کافی صفائی کری کیونکہ ہمارے کوئی جو اکاؤنٹ دیپارٹمنٹ کے جو ستاف تھے وہ بہت جیٹنگ کر رہے تھے وہ پہلے چلو یہ بہت بہت سیز تھا جو چلا گیا پر اس کے بعد ایک اور سیز آیا جو بہت اس سے بھی خطرناک تھا جو ہمارے جو ڈرائیور تھے وہ بھی چیٹنگ کر رہے تھے وہ ڈیزل زیادہ لکھواتے تھے اور پیسے لے 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 تے تھے ایکسٹر تو وہاں بھی دیکھا کہ اس ایریا میں بہت گھڑ بھڑ چل رہی ہے تو وہ کہتا ہے کہ موم میں نے اپنے آدھر کو بولا کہ ہم یہ سارے ڈرائیور چینج کرنے والے سو سارے ڈرائیور چینج کرانے والے means کہ تمہاری سارے ٹرک کھڑے ہو جاتے بھڑ اسے بھولے نہیں میں غلط نہیں سہ سکتا اور اگر ہمیں چیت کرنا ہے تو پھر میں یہ کمپنی آپ کی میں چلاؤں گا میں چھوڑ دیتا ہوں سارے ڈرائیور ہٹائے نئے ڈرائیور رکھے لکی نئے ڈرائیور جلدی مل گئے بکوز یہ بھی ڈر تھا کہ گن گیا سو میں جا رہا ہوں ابھی ڈرائیور کے ساتھ اور دو لوگ اور ہیں آفیس کے میرے ساتھ میں ہسار جا رہا ہوں تو میں نے کہا اب دیکھو کیسے اپنا اندر ایک آواز ہوتی ہے جو ہمیشہ آپ کو positive رکھتی میں نے کہ بیٹا مل جائے گا آپ جاؤ کوئی بات نہیں میرے ہزبن نے فون کو رکھا تھا سائلن پہ میں نے کہ ان کو disturb نہیں کریں آپ جاؤ ہو گیا ڈھائی بجے فون آگیا mom ٹرک مل گیا چلو اچھا ہو گیا بٹ یہ بات ختم بلکل بھی نہیں ہوئی تھی تو ڈھائی بجے ٹرک تا مل گیا صبح پتہ لگا کہ وہ ٹرک میں اس ڈرائی ور نے راستے میں رکھ کے ڈرگ دھرے تھے گاڑی میں 500 کلو ڈرگ سو اس ڈرائی ور کو انہوں نے بند کر دیا تھا اس میں لک اپ میں یہ خبر نیوز پیپر حسار میں آگئی تھی جب لکی یہ یہ بیرو جی نے بچا لیا کہ کمپنی کا نام نہیں آیا اب سبھی میرے حزبن نین سے اٹھے تو مجھے کہتے ہیں کہ میں پتہ ہے کہ ہمارے بند ہو جانگے ہماری ریپیٹیشن خراب ہو جائے گی اب یہ بہت سیریوس کیس ہے یہ بہت غلط چیز ہے جو ہمارے ساتھ ہو گئے سو میں نے بھولا کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا تو یہ ساری فیملی مجھ پہ ہستی ہے آپ کو ایک دائلوگ آتا ہے کچھ نہیں ہوگا سب ٹھیک ہوگا پتہ ہے میرے کو پتہ نہیں کیا ہے جو میرے کو ہمیشہ بولتا ہے کہ نہیں تم strong رہوگے تو ہماری فیملی آدمی یہ کام پہلے بھی کر چکا تھا کئی باری جہاں بھی پہلے کام کرتا تھا اوپر سے میرے ہزبن نے کسی کو فون کیا کہ تمہارے سمدھی حسار میں رہتے تو ان کو کہ دوسرہ ہماری ہلپ کر دیں مہا کے لوائر پلیس سے ملا دیں وہ میرے ہزبن کے یہ کون کر سکتا ہے کہ بھگوان اتر کے خود آئے نا ان کے روپ میں جی گرو جی اس کے بعد پندرہ دن کے باد سارا مال مل گیا اور اور تھوڑے دن کے باد ٹرک بھی مل گیا جیسے کچھ ہوتا ہی نہیں ہزبن کی لائف تو انہوں نے پہلے تین باری بہت باری بچائی بہت وہ سارے وہ بولوں گی تو میرے کو ایک گھنٹا اور چاہیے ہوگا بہت جی گرو شکران گرو جی بر اب یہ جو پویڈ میں جس کا ایک بچے کا سنا تھا اب یہ من اداف ہو رہا تھا میں منتر جاب کر رہی تھی اور آپ سے ارداس کرتی سب کو ایسے بچالو بس سب پر کر دو گرو جی جی گرو جی شکران گرو جی